کسی اور موقع پر قرآن مجید پڑھیں گے تو کیا ہوگا میں نے کہا نماز مکر تحریم ہی ہو جائیے نہیں پڑھ سکتے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیٰ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا سیدی کیا رکو میں پہنچ کر قرآن ختم کر سکتے ہیں نہ نہ قرآت قیام میں ختم کرنی ہوگی قرآت رکو میں پہنچ کر ختم کرنا مکر تحریمی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر قیام کی حالت میں قرآت کرتے کرتے رکو سے پہلے اگر دونوں ہاتھ کھول دیئے اور اپنی قرآت رکو میں جانے سے پہلے مکمل کی ہاتھ کھلے رہنے کی حالت میں تو کیا نماز میں کوئی فرق آئے گا نہیں نماز میں فرق نہیں آئے گا البتہ ہاتھ بندے رہنا سنت ہے قیام میں ہاتھ بندے رہنا یہ سنت ہے بلا حضر سنت کو ترک نہ کریں مگر نماز سے مکمل تحریم ہی نہیں ہوگی ہاتھ کھول دینے سے اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسکیوز می سر پلیس تیل می آباؤ اسیٹ رائیٹ تو پرفارم سجدہ بیفور امام یہ پوچھ رہے ہیں کہ مقتدی کا امام سے پہلے سجدے میں جانا کیسا تو امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود وغیرہ میں چلا جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا مقروع تحریم ہی ہے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہون عنیل غیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر یا دے کا سر کر دے اس زمن میں ایک حکایت سماعت فرمائیے حضرت سیدنا امام نواوی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث لینے کے لئے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق تشریف لے گئے وہ پردہ دال کر پڑھاتے تھے مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا مو نہ دیکھا جب زمانہ دراز گزرا اور ان محدد صاحب نے دیکھا کہ ان کو یعنی امام نواوی علیہ رحمت اللہ القوی کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے تو ایک روز پردہ ہٹا دیا دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا گدے جیسا مو ہے انہوں نے فرمایا صاحب زادے دوران جماغت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو یعنی رکو میں امام سے پہلے سر جھکا دینا یا رکو سے پہلے سر اٹھا دینا سجدے سے پہلے سر اٹھا دینا یعنی امام پر سبقت کرنے سے ڈرو تو جب یہ حدیث مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم سیحت کے باعث دور از قیاس جانا اور میں نے امام پر جان بوجھ کر سبقت کی تو میرا مو ایسا ہو گیا یعنی میرا مو ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو یعنی گدے ییسا مو ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد بنی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے صرف پاجامہ یا تحمد میں نماز پڑھنا کیسا ہے دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامہ شلوار یا تحمد میں نماز پڑھنا مکرو تحریم اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد امیر اہل سنت کی خدمت سرابع عظمت میں عرض ہے کیا امام کسی کی خاطر نماز لمبی کر سکتا ہے کسی آنے والے شناسہ کی خاطر یعنی آؤ بھگت کے لیے امام کا نماز کو طول دینا مکر مکر اگر اس کی نماز پر مدد مقصود تھی تو ایک دو تصویح کی قدر طول دیا تو اب حرج نہیں بھگت بھگت خیت بھگت 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 الٹا سیدھا ان کا ایک ہوتا جس طرح تہبند میں بھگت ترقیب ہوتی ہے کہ اس طرح ان کو سیدھتے ہیں کہ ایک دوسرے یعنی دونوں ٹکڑوں کا ایک ٹکڑا نیچے لے آتے ایک اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اور اس طرح سلائی کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے سیدھا نظر آتا ہے اس کے الٹے کی تو یہ تو بھر الٹا پہ نہیں سیدھا پہ انہیں دونوں ایک حکم ہے یعنی وہ الٹا جس میں واقعی الٹا نظر آتا ہے یہ میرے کرتے کا دامن گھور سے دیکھ لی ہے اس کے سلائی کا یہ الٹا حصہ جو ہے اس میں باقی سلائی کے جوڑ نظر آ رہے اور اس کو ہر ایک یہ کہہ گا کہ یہ الٹا ہے اس طرح کے کپڑے الٹے پہن کر نماز پڑھنا مکرو تحریم ہے اور وہ تہبن کے جو الٹا اور سیدھا کرنے میں دونوں طرف سے ایک ہی سا نظر آتا وہ سیدھا سیدھا